اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو اللہ پاک کے ایک ایسے نام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے یعنی کی رات کو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے اس نام کو پڑھ کر ضرور سونا ہے انشاءاللہ رات و رات گھر میں اتنی دولت آ جائے گی اتنا پیسہ آ جائے گا کی یقین کریں صبح اٹھ کر آپ کو جھاڑو سے دولت اکھٹی کرنی پڑے گی دولت سے آپ کو نواز دے گا آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے گا آپ کے ہر کام کو اتنا آسان بنا دے گا آپ کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے کسی کام کی نہیں اسے انسانوں کے استعمال میں لانا چاہیے یہ فالتو اور تیجوریوں میں بن دولت اگر گریبوں کے استعمال میں آ جائے تو دنیا سے گریبی ہی ختم ہو جائے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سب زندگیوں کی خوشیوں میں برابر کے حصے دار ہو جائیں گے دوستو امیر کو کتنی سہولیت ملتی ہیں اگر امیر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے گروپ کے گروپ اس کے علاج کے لئے اسے گھیرے رہتے ہیں اور گریب کے لئے اسپتالوں کا کچھرا مہیا ہوتا ہے امیر کی اولاد ڈاکٹروں کے بہترین سہولتوں کے ساتھ جنم لیتی ہے اور گریب کی اولاد بیڑ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ہی جنم لیتی ہے آج کے دور میں انسان کی عزت انسان ہونے پر نہیں اس کے پاس موجود مال و دولت کی بنیاد پرکھی جاتی ہے اور آج کل کے انسان کی طاقت صرف اس کا پیسہ ہے جس کی وجہ سے وہ سر اٹھا کر جیتا ہے اب تو ایسا وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو امیر سمجھنے والے گریبوں کو بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح جندہ رہ جانے والا مرے ہوئے کے بارے میں سوچتا ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ گریب آدمی آج کل جس کی کوئی عزت نہیں اس کو امیر بندہ تو مرے ہوئے کی طرح دیکھتا ہے یہ آپ لوگوں کا اپنا مشاہدہ بھی ہوگا لیکن یاد رکھیں رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آسمان اور زمین کے کھجانوں کا مالک صرف وہی ہے مخلوق چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی مخلوق ہو رزق تقسیم صرف وہی اللہ کرتا ہے اس لئے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے وہ ضرور آپ کو بھی دولت سے نواز دے گا تو جو میں آپ لوگوں کو اللہ پاک کا ایک نام بتانے جا رہا ہوں رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے صرف ایک تذبیع اس کی پڑھ لینی ہے ایک تذبیع پڑھ کر پھر آپ نے سویا کرنا ہے یقین کریں کہ آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ کے مال و دولت میں اتنی برکت اور اتنی ترقی پیدا ہو جائے گی جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ بھی سر اٹھا کر جائیں گے لوگ آپ کو بھی پیسے والا کہیں گے تو دوستو اللہ پاک کا وہ نام ہے یا مطینوں یا مطینوں اللہ پاک کا ایک نام ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کرنا ہے صرف ایک تذبیر پڑھ لیا کریں پانچ منٹ لگیں گے یا چھے منٹ لگیں گے اگر آپ اللہ پاک کے اس نام المتینوں جس کو یا مطینوں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو پھر آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی یہ عمل آپ بھی پڑھیں اور اپنے ان تمام دوستو بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو دولت نہ ہونے کی وجہ سے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں جن کے گھر میں بے روزگاری ہے گروبت ہے تاکہ ان سب کی بے روزگاری ختم ہو جائے گروبت ختم ہو جائے اور اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرما دے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کی مصیبتوں کو دور فرما کر اور سب کو اتنی دولت سے نوازے کہ کوئی کسی کا محتاج نہ رہے اپنا بہت سارا پیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ